بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو مکات دوم ہے مکات دوم میں بیٹا جو ہمارا فرسٹ چپٹر ہم نے سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے پاکستان کی خوشحالی ٹھیک ہے پاکستان کی خوشحالی سبق کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ایکسپلین کرنے کے لیے اس کی جو آدھی ایکسپلینیشن تھی وہ میں نے آپ لوگ کو منڈے کو دی تھی اور جو اس کی رہ گئی تھی ایکسپلینیشن وہ میں آپ کو جوہے آج دے رہی ہوں پیارے طلبہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنی اردو کی کاپی پر جوہے سب سے پہلے تو آپ نے ٹائٹل بنانا ہے مکات دوم کا ٹھیک ہے سیکنڈ ٹرم کا آپ لوگوں نے ٹائٹل بنانا ہے سیکنڈ ٹرم 2020-2021 یہ ٹائٹل بنانے کے بعد پھر آپ لوگوں نے نیکسٹ پیج پر جوہے اپنا ٹائٹل پیج بنانا ہے وہ ہے پاکستان کی خوشحالی اس کا جو ہے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے اپنی کاپی پر آپ لوگ کر کے رکھ لیجئے جیسے ہی یہ لیکچر ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا then I will send you the work I will send you the topic for the assignment سو وہ بھی آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے میں آپ لوگ یہ بتا دوں جو پارٹ بند میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا اہمیت کے بارے میں بتایا تھا زراد پاکستان کی ریڈ کی ہٹی کی احسیت رکھتی ہے اور زراد میں سائنس کی کیا کیا اجادات ہیں ان سے ہمیں کیا کیا فائدہ آسل ہوئے ہیں وہ میں نے آپ لوگ کو سمجھایا تھا اور اس کے بعد جو ہے بیج ہماری کاشٹ کاری میں جو ہے بیج کیا رول کردار ادا کرتے ہیں جو ہے کیا رول ادا کرتے ہیں میں نے آپ لوگ کو وہ سمجھایا تھا ٹھیک ہے تو آج جو ہے ہم لوگ اپنا نیکسٹ اس کا جو حصہ ہے پارٹ وہ اس کو سمجھیں گے آتے ہیں اپنی فیرس کی جانے آج کی جو فیرس تھے اس میں جو پہلا ہمارا ہے ٹاپک وہ ہے سنت کا زراد کے ساتھ تعلق نمبر دو ہے برامداد اور درامداد کا فرق نمبر تین ہے زراد سے وابستہ دیگر شعبے اور نمبر فور ہے زراد کی ترقی ٹھیک ہے تو اب ہم سب سے پہلے آتے ہیں زراد کا سنت کا زراد کے ساتھ تعلق پیارے طلبہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ایک سائنسی دور میں رہتے ہیں اور آج کے دور میں جو ہے اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو ہے ہمارے سائنس دانوں نے کافی ساری جو اجادات کی ہیں ان سے جو ہے ہم لوگ پائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے جو ہے ملک کی ترقی کے لیے بہت اچھے چھے کام کر رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ہمارے جو زندگی ہے بہت ہی پر آسائش ہو گئی ہے یعنی کہ ہم لوگ جتنی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ مشینیں آ گئی ہیں ہمارے جو ہے رہنے کے لیے ہمارے جتنے بھی طور طریقے ہیں ان میں یہ جو اجادات ہیں یہ مشینیں جو ہیں ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچا رہی ہیں جیسے فریلچ ہو گیا اس کے بعد ائر کنڈیشنر ہو گیا سوئی گیس ہو گیا آئیٹر ہو گیا اور بہت ساری چیزیں ہیں تو ان میں کافی ساری چیزیں جو ہیں ہماری فیکٹریز میں بنتی ہیں یعنی مشینیں جو ہیں وہ فیکٹریز میں بنتی ہیں اور فیکٹریز میں کام کرتی ہیں ٹھیک ہے اب سنت جو ہے اس میں آٹے اور چاول کی ملے بھی ہیں خردنی تیل تیار کیا جاتا ہے دھاگا بنایا جاتا ہے اس کے بعد کپڑا بنایا جاتا ہے ان سب کے کارخانے ہیں فیکٹریز ہیں جن میں بہت بڑے پیمانے پر کام کیا جاتا ہے یہ سب زراد سے وابستہ ہیں ظاہر ہے ہم لوگ جب گندم کاشت کرتے ہیں ہمارے کسان بھائی تو وہ جو گندم ہے وہ کارخانوں میں فیکٹریز میں پہنچائے جاتی ہے وہاں پر جو ہے اس گندم سے آٹا تیار کیا جاتا ہے اور وہ پیک کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ بیرونے ملک سپلائے کیا جاتا ہے اس آٹ میں جو ہے وہ ہمارے ملک میں بھی سپلائے کیا جاتا ہے اس کے بعد چاول کی ملے ہیں دھاگا بنایا جاتا ہے یہاں پر اور اس دھاگے سے جو ہے پھر کپڑا تیار کیا جاتا ہے اور یہی کپڑا جو ہے ہمارے ملک میں بھی جو ہے بہت زیادہ ملک کے سپلائے کیا جاتا ہے اور ساتھ میں جو ہے باہر کے ملکوں میں بھی بھیجا جاتا ہے تو یہ جو سنت ہے اس کا جو ہے ہماری زراد کے ساتھ بہت زیادہ اہم تعلق ہے یوں زراد کی ترقی کے ساتھ سنتی ترقی بھی ممکن ہوتی ہے ٹھیکنہ اگر زراد جو ہے ہمارے پیلڈ زراد کی پیلڈ جو ہے ہماری ترقی کرے گی تو یہ لازمی ہے کہ ہماری جو ہے سنت بھی ترقی کرے گی اس کے بعد خردنی تیل نکالنے کے لیے روگنی اجناس کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے ملک میں سرج مکھی کے نولا وغیرہ سے خردنی تیل نکالا جاتا ہے اچھا اب ہم آتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک کی طرف ہمارا نیکس ٹاپک ہے برامداد اور درامداد کا فرق تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں برامداد کی طرف اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہم گندم کی پیداوار میں خود کفالت کا درجہ حاصل کر چکے ہیں ظاہرے ہم لوگ گندم بہت زیادہ پیمانے میں کاشت کرتے ہیں ہم اسے برامد کرتے ہیں یعنی کہ ہم لوگ اسے باہر کے ملکوں میں بھیجتے ہیں اسی طرح پاکستانی چاول کی دنیا میں بڑی مانگے یہاں کاشت کیے جانے والے جو چاول ہیں وہ اپنی خوشبو کے لحاظ سے بمثال ہے ٹھیک ہے ان کی خوشبو جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے کا پاس بھی اہم برامدی فصل ہے اسے ہم بیرون ملکوں میں برامد کر کے بہت زیادہ ذرہ مبادلہ کماتے ہیں یہ جو تینوں فصلے ہیں ہمارے ملک کی بہت ہی اہم فصلے ہیں جن کو بھار کے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے اور اچھے پیمانے پر جو ہے ذرہ مبادلہ کمایا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں برامداد ٹھیک ہے کہ جو فصلیں جو ہیں ہم باہر کے ملک اپنی بھیجتے ہیں جو چیزیں ہم اپنی باہر کے ملک بھیجتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے برامداد ٹھیک ہے اب درامداد ہمارے ملک میں روگنی اجناس اتنی مقدار میں پیدا نہیں ہو رہی ہیں جتنی ان کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں تیل کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے لیکن چونکہ روگنی اجناس پیدا نہیں ہو رہی ہیں تو ہم لوگ جو ہے باہر کے ملک سے پوم آئل درامد کرنے پر مجبور ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہمارے ہاں چینی کی ضرورت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مگر ہم لوگ جو ہے جتنا گنہ کاشت کر رہے ہیں اس میں سے اتنی چینی ہمیں نہیں مل رہی جتنی ہم لوگوں کو اس کی ضرورت ہے تو پھر مجبورا ہم لوگوں کو جو ہے چینی بھی باہر سے مگوانی پڑتی ہے ہمیں روگنی اجناس اور گنے کی پیداوار میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے ہمیں جو ہے ان چیزوں میں جہاں اتنا پیسہ جو ہے باہر کے ملک میں خرش کرتے ہیں اور ان چیزوں کو باہر کے ملکوں سے مگواتے ہیں اگر ہم ان کی کاشت زیادہ پیداوار میں کریں گے تو ہم لوگ کو جو ہے اس کو درامت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد آتے ہیں اپنے زراد سے وابستہ دیگر شعبے یعنی کہ جو ہے ایسے شعبے جو زراد کے علاوہ زراد سے ہمارے وابستہ ہیں ان میں جو ہے کون کون سے شعبے شامل ہیں ان کے بارے میں پڑتے ہیں زراد سے وابستہ دیگر شعبوں میں پولٹری فارم ڈیری فارم فش فارم بھی شامل ہیں اکثر گھروں میں گائے یا بھیس ہوتی ہیں کچھ لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں ڈیری فارم میں آلہ نسل کے دودھ دینے والے جانور رکھے جاتے ہیں ان جانوروں سے دودھ مکھن گھی کے علاوہ گوشت بھی حاصل ہوتا ہے ان کی خالوں سے چمڑے کے خارخانے چلتے ہیں اور ان کے گوبر سے جو ہے قدرتی خات کا کام لیا جاتا ہے کئی کسان پولٹری فارم کا بھی کاروبار کرتے ہیں پولٹری فارم سے انڈوں کے علاوہ گوشت کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور آج کل کسان بھائیوں نے مچھلی کے فارم بھی بنا رکھے ہیں جن سے ہم مچھلی حاصل کرتے ہیں آتے ہیں اب ہم اپنے نیکس ٹاپک کی طرف زراد کی ترقی یہ بیٹا ہمارا آج کے اس لیکچر کا آخری ٹاپک ہے زراد کی ترقی اگر ملک کو خوشحال کرنا ہے تو کسان کو خوشحال کرنا ہوگا اگر ہم زراد کو ترقی دیں تو ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو سکتے ہیں ہم قیمتی ذر مبادلہ بچا سکتے ہیں اور اس کا ایک ہی نسکہ ہے اور وہ یہ کہ ہم اپنے کسان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں انہیں سستے اور میاری بیچ فراہم کریں خات ذرعی عدویات اور مشینری کو سستہ کر دیں کسانوں کو ٹریکٹر اور ٹیوب ویل چلانے کے لیے ریائیتی نرخوں پر تیل فراہم کریں اگر کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان بھی خوشحال ہوگا اور اگر کسان خوشحال نہیں ہوگا تو پاکستان کی ریڈ کی ہڈی جو ہے کمزور پڑ جائے گی اور پھر پاکستان کو بھی ہم لوگ جو ہے خوشحال نہیں کر سکیں گے یہ تھا ہمارا آج کا سبق پیارے طلبہ آپ لوگ کو جو ہے پاکستان کی خوشحالی جو سبق ہے وہ مکمل طور پر اب سمجھ میں آ چکا ہوگا ٹھیک ہے اس کو جو ہے اچھی طرح پہلے آپ لوگ سن لیجئے سننے کے بعد پھر اس کی جو ہے آپ لوگ ریڈنگ کیجئے تاکہ آپ کو اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے اس کا جو ریٹن ورک کے بیٹا وہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکس ڈے پر آپ بھیج دوں گی گوگل کلاس روم میں وہاں سے آپ لوگوں نے وہ کام کرنا ہے ساتھ میں آپ لوگوں کو میں اسائیمنٹ بنانے کے لیے دوں گی وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی تو وہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے اور منڈے کو ابھی جو کمنگ منڈے آئے گا اس دن آپ لوگوں نے آنا ہے اور وہ تمام کام جو اردو کا آپ لوگوں کو کروایا جائے گا وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور آ کر جو ہے چیک کروانا ہے شکریہ